سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بندل سوری ہمارے یوٹیوب چینل پردیپ ریداس چینل کو اور سبھی ویڈیو ہمارے کیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو ملیں سب سے پہلے نمسکار ساتھیوں ہمارا نام پردیپ ریداس آپ لوگوں نے بہت سارے ویڈیو سن لیے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں راگ کی پریبھاسا اور راگ کے لکشن مطلب راگ کی پریبھاسا اور وشترت جانکاری آج ہم آپ سب کو دینے جا رہے ہیں تو راگ کی پریبھاسا سب سے پہلے سنیں کم سے کم پانچ اور ادھک سے ادھک سات سوروں کی وہ نیمت رچنا جو کانوں کو اچھی لگے شوتاؤں کے منوں کو رنجت کرے اسے راگ کہتے ہیں پنڈت شارنگ دیو جی نے اپنی پستک اپنے گرنط سنگیت رتناکر میں راگ کی پریبھاسا ایسے بتائی ہے یو یم یونی وشے شاستو سور ورڈم ویبھوشیتا رنج کو جن جرنانا سہران کتی تو بدھائی ارثات سور وہ وشیش پرکار کی دھنی جو سور اور ورڈوں سے بیبھوشت ہو تتھا شوتاؤں کے منوں کو رنجت کرے اسے راگ کہتے ہیں ایسا بدھی مان لوگ کہتے ہیں راگ کے کچھ لکشن ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک راگ کسی نہ کسی تھاٹ سے جن مانا جاتا ہے یعنی راگ کسی نہ کسی تھاٹ سے اتپند ہوا ہے ہے نا مانا گیا ہے جیسے بھیرو راگ ہے تو بھیرو تھاٹ سے مانا گیا ہے کافی راگ ہے تو کافی تھاٹ سے مانا گیا ہے یا ان راگ بھی اس کے سوروں سے مانے کر دیے جاتے ہیں اگلا آتا ہے راگ میں کم سے کم پانچ اور ادھک سے ادھک سات سور ہونے چاہیے پیچھے بتا چکے ہیں کہ راگ کی جاتی میں راگ کے سوروں کا بودھ ہوتا ہے ہے نا تو کم سے کم سات سور ہونے ادھک سے ادھک سات سور ہونے چاہیے اور کم سے کم پانچ سور ہونے ہی چاہیے پانچ سوروں سے کم سوروں کا راگ نہیں ہوتا ہے یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے تیسرا راگ میں وادی سم وادی گاین سمائیں اور راگ کی جاتی ہونا آتی آوشک ہے جاتی بھی ہونا آوشک ہے وادی سم وادی راگ کس سوروں پر آلہارے تھے تو اس کا ہونا آتی آوشک ہے گاین سمائیں بھی ہونا آتی آوشک ہے کہ راگ کب گایا کونسا راگ کس پرہار میں گایا جاتا ہے جیسے راگ یمن ہے ہے نا یمن راگ ہے تو کلیان تھاٹسے ہے ہے نا اور اس کی جاتی سمپون سمپون ہے گاین سمیں راتری کا پرثم پرہا رہے ہے نا ایسا ہونا چاہیے پھر یہ ہو گیا اسی طرح ہونا چاہیے اب اگلا لکشن جو آتا ہے تین ہو گئے ہے نا کسی راڑ کسی راڑ تھاٹ سے جن ہونا چاہیے راگ کم سے کم پانچ ادھک سات سور ہونا چاہیے اور تیسرا راگ کا وادی سموادی گاین سمائے آدھی ہونا چاہیے چوتھا جو اپن مانتے ہیں بدوانوں نے مانا ہے وہ یہ ہے کی ما اور مدھی اور پانچ سور میں سے کسی ایک سور کو ورجت ہونا چاہیے دونوں سور کا ورجت ہونا نہیں ہو سکتا جیسے آپ دیکھتے ہیں راگ مال کونس کو راگ مال کونس میں راگ مال کونس میں پا ورجت ہے رے پا ورجت ہے تو ما لگتا ہے تو اسی طرح ما اور پا میں ایک سور ورجت ہونا چاہیے اور جیسے بھوپالی راگ ہے بھوپالی میں ما اور نی ورجت ہیں ہے نا پا لگتا ہے ما ورجت ہے پا لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے نہیں لگنا چاہیے ہے نا پھر یہ اپنی راگ کی پریبھاسا اور لکشن ہوئے ہے نا اب راگ میں جو ہے دو پرکار مانے گئے ہیں پیچھے بتا چکے ہیں پورو راگ اور اتر راگ تو وادی سم وادی کے آدھار پہ مانے جاتی ہیں پورو راگ اسے کہا گیا جو دن کے بارہ بجے سے رات تری کے بارہ بجے تک گایا جاتا ہے ارثات جس کا آروح عبرو سارے گاما ان سوروں سے ہو اور جن کا وادی سور مطلب وادی سور سارے گاما پہ ان سوروں میں سے ہو اور سم وادی جو ہوتا ہے ما پا نئی پادھا نی سا ہے نا پادھا نی سا تو یہ سم وادی اس پہ آنا چاہیے جیسے اگر وادی رہ ہے تو سم وادی پا ہے وادی سا ہے تو سم وادی پا ہے ہے نا وادی مدھیم ہے تو سم وادی سڑج ہے ایسا ہونا چاہیے تو اتر راگ کسے کہا جاتا ہے جو رات رکھے بارہ بجے سے دن کے بارہ بجے تک گائے جاتا ہے ارثہ جس کا سم وادی سور پنچم پادھا نی سا ان سوروں سے ہو تو یہ ہوتا ہے پورور راگ اتر راگ تو آج ہم نے آپ کو یہ پری بھاس بتائیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں وش بتائیں اور گرو جن ید اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جو بھی ترٹیاں ہوتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ترٹیاں صدھار سکیں یا جو بھی کچھ آپ سب کو جاننا ہو تو اپنا کمنٹ باکس میں آپ ہمیں اپنا کمنٹ بھیج سکتے ہیں یا جن کو سلیو اپنا بھیج نا ہے تو ہمارے ایمیل آئیڈی جو کی ہمارے ڈسکرپشن میں ہیں اس میں آپ بھیج سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے نمبروں پر سمپرک کریں تاکہ ہم آپ کی اوچت سہائتہ کر سکیں دھنیواد نمشکال